ہیڈلائنز آپ جان چکے ایولیٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ملکی معیشت سے متعلق ایک اچھی خبر پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالرز مل گئے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے مرکزی بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین سے ایک ارب ڈالر ملنے کے بعد ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو گیا ہے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالرز مل گئے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے مرکزی بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چین سے ایک ارب ڈالرز ملنے کے بعد ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو گیا ہے ملکی ذر مبادلہ کے زخائر دس ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کا جنرل کانسل اجلاس ہوا ہے جس میں وزیراعظم شہباز شریف آئندہ چار سال کے لیے مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں وزیراعظم نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو پاکستان میں سیاست کا نقشہ بدل جائے گا حکومت کی معاشی ٹیم کا دفاع کرتے ہوئے اس حاگڈار پر تنقید کرنے والوں کو پارٹی سے نکل جانے کا کہہ دیا انٹر پارٹی انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون نے پن ڈال سجایا پارٹی صدارت کے لیے شہباز شریف کا نام سامنے آنے پر کوئی مقابل ہی نہ آیا یوں شہباز شریف ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے جنرل کانسل اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ یہ اجلاس کئی بار مؤخر کروایا کوشش تھی کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں اور یہ امانت ان کے حوالے کر دوں مگر نہ گزیر وجوہات کی بنا پر نواز شریف پاکستان نہ آسکے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے ملکی معیشت کا ذکر کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ آج بھی سینگ فسے ہوئے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کا عظیم تر مفاد اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ شورٹ ٹرم میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں شہباز شریف نے اپنے خطاب میں جہاں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کا دفاع کیا وہیں ان کی مخالفت کرنے والوں کو بھی کھری کھری سنا دی جناب اسحاق ڈار صاحب اور یہ کوئی ان کی موں پہ تعریف نہیں انہوں نے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں لیکن ان کی محنت پر دو رائے نہیں اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے جنرل کانسل اجلاس میں مریم نواز کو پارٹی کی بلا مقابلہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا احسن اقوال پارٹی کے جنرل سیکیٹری اور مریم اورنگ زیب سیکیٹری اطلاعات منتخب ہوئیں اسحاق ڈار کو اوورسیز اور بین الاقوامی امور کا صدر منتخب کیا گیا پاکستان سے تو سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا ہے لیکن بھارت میں سمندری طوفان بائپر جوئے کی تباہ کاریاں جاری ہیں بھارتی گجرات میں مختلف واقعات میں پانچ افراد حلاق اور درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں محکم موسمیات کے مطابق بائپر جوئے آج راجستان کی طرف بڑھے گا سمندری طوفان بیپر جوئے کی گجرات سمیت بھارتی ساحلی ازلا میں تباہ کاریاں جاری بھارتی گجرات میں مختلف واقعات میں باب بیٹے سمیت پانچ افراد جبکہ درجن و زخمی ہو گئے توفان ٹکرانے کے بعد سے شدید بارشوں اور تیز ہواوں سے مواسلات کا نظام درہم برہم ہو گیا توفان کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کے پول گر گئے ہزاروں کچھے گھر تباہ ہو گئے زلہ گجرات کے ساحلی مقامات پر اب بھی بارش جاری ہے محکم موسمیات نے تیز ہواوں کے ساتھ مزید بارشوں کا خدشہ ظاہر کر دیا بھارتی محکم موسمیات کے مطابق سمندری توفان بیپورڈ جوئے آدھ شمال مشک میں راجستان کی طرف بڑھے گا توفان کے زیر علاقوں میں شدید بارشوں کا خدشہ ہے آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں نئے مالی سال کا بجٹ حکمران اتحاد کی دو بڑی جماعتوں میں بجائے تقرار بن گیا پیپلز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے بجٹ کو انتخابی بجٹ قرار دے دیا جبکہ وزیر خزانہ اس حاگڈار نے بجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تو تب بھی ایسا ہی بجٹ پیش کیا جاتا آئیے تفصیل جانتے ہیں نئے مالی سال کے بجٹ کو لے کر حکمران اتحاد کے دو بڑی جماعتوں کے نمائندوں میں تقرار سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاگڈار اور پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ آمنے سامنے آگئے نفیسہ شاہ نے بجٹ کو انتخابی بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے پاس دو ماہ کا وقت ہے یہ کیسا بجٹ پیش کیا گیا ہمارے سروں پر معاشی طوفان کھڑا ہے آئیم ایف دباؤ ڈال رہا ہے ایک ماہ بعد معیشت مزید مشکل میں ہوگی ہمیں کہا گیا بجٹ میں مشکل فیصلے کریں گے مگر کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا وزیر خزانہ اسحاگڈار نے قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی ایسا ہی بجٹ پیش کیا جاتا بجٹ سٹریٹیجی پیپر میں تاخریر کی وجہ آئیم ایف کے ساتھ باتچیت میں تاخریر تھی آئیم ایف نے بیرونی فائنانسنگ کی شرائط رکھی جسے پورا کر رہی ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں بینک آف چائنہ کے ساتھ بھی تیس کروڑ ڈالر پر باتچیت چل رہی ہے مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرائط چونتیس اشاریہ نو چھے فیصل تک جا پہنچی ہے ایک ہفتے میں انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور بارہ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد سے غلام مرتضیٰ کی ریپورٹ دیکھئے وفاقی بجٹ کے پہلے ہفتے مہنگائی بڑھ گئی مجموعی شرائط چونتیس اشاریہ نو چھے فیصل تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیئے مہنگائی کی شرائط میں صفر اشاریہ دو صفر اضافہ ریکارڈ کیا گیا حالیہ ہفتے میں چینی پانچ روپے چھے پیسے فی کلو مہنگی ہوئی اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ چوالیس روپے چونتیس پیسے مہنگا ہوا دہی میں تین روپے سولہ پیسے فی کلو اور دودھ کی قیمت میں ایک روپے ستاسی پیسے فی کلو اضافہ ہوا ایک ہفتے میں دال ماش پانچ روپے باسٹھ پیسے فی کلو مہنگی اور لہزن ایک ہفتے میں تین روپے ستاسی پیسے فی کلو مہنگا ہوا حالیہ ہفتے میں بیف تین روپے چودہ پیسے مٹن چار روپے ستاسی پیسے مہنگا ہوا اس کے علاوہ آلو چاول نمک سمیں دوسری اشیاں بھی مہنگی ہوئیں ادار شماریات نے بتایا کہ ایک ہفتے میں ضروری استعمال کی بارہ اشیاں کی قیمتیں کم ہوئیں جن میں پیاز پانچ روپے پانچ پیسے انڈے بارہ روپے اکتر پیسے فی درجن سستے ہوئے حالیہ ہفتے الپی جی کا گھرے لو سلنڈر ایک سو پندرہ روپے اکسٹھ پیسے فی کلو دال مونگ پانچ روپے چون پیسے دال چنہ تین روپے انسٹھ پیسے فی کلو اور زندہ مرگی پانچ روپے چودہ پیسے فی کلو سستی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں ضروری استعمال کی بیس اشیاں کی قیمتوں میں استحقام رہا سابق پرنسپل سیکریٹری آزم خان لا پتا ہو گئے ہیں اہل خانہ کی جانب سے تھانہ کوسار میں دخواست دے دی گئی ہے دخواست میں کہا گیا ہے کہ آزم خان گھر سے نکلے اور پھر واپس نہیں آئے آزم خان کا موبائل فون بھی بند ہے دوسری جانب ترجمان کیپیٹل سٹی پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آزم خان کی گمشدگی کے حوالے سے قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کی شناک پریڈ میں تارخیر پر سپیشل کورٹس کو شناک پریڈ کا عمل اٹالیس گھنٹوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے نو مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کی شناک پریڈ میں تاخیر پر لاہور ہائی کورٹ برہم صبح بھر کے سیشن ججز اور سپیشل کورٹس کو شناک پریڈ کا عمل اٹالیس گھنٹوں میں مکمل کرانے کا حکم دیا گیا جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے شہری کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا فیصلے کی کاپی تمام سیشن ججز اور آئی جی پنجاب کو بھیجوا دی گئیں عدالت کی فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار پچیس مئی سے شناک پریڈ کے لیے جیل میں ہے شناک پریڈ میں تاخیر بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے شناک پریڈ کے عمل میں تاخیر کی گئی جس سے شہریوں کی آزادی پر قدغن لگائی گئی کسی بھی ملزم کے لیے شناک پریڈ کا عمل بہت اہم ہوتا ہے شناک پریڈ کا موجودہ عمل بہت ناکارا ہے جس میں تاخیر سارے عمل کو مشکوک بناتی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کسی شخص کی گرفتاری ٹھوس شواہد پر اور اسی صورت میں ہونی چاہیے جب دوسرا کوئی راستہ نہ ہو کسی گرفتار ملزم کا بے گناہ قرار پانا ٹرائل سے پہلے گرفتاری کا دردناک پہلو ہے عدالت نے قرار دیا عدالت آئین کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں عائنی عدالتوں کو انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نو مائی واقعات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے زیر استعمال موبائل فون اور گاڑی برامت کر لی ہے لاہو شادمند پولیس اسٹیشن کو جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست زمانت خارج کر دی گئی ہے نو مائی کے واقعات کی تحقیقات میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہیں پولیس نے پی ٹی آئی راہما ڈاکٹر یاسمین راشد سے برامت موبائل فون کو فرینزک کے لیے بھیجوا دیا ہے فون کے فرینزک سے پتا چلایا جائے گا کہ نو مائی کے روز ان سے کن کن افراد نے راوطہ کیا اور احتجاج کی حکمت عملی سے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں گے دوسری جانب ان سداد دہشتگردی عدالت میں لاہور کی تھانا شادمان کو جلانے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر بارہ ملزیمان کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے آگے بڑھیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں نئے مالی سال کا بجٹ حکمران اتحاد کی دو بڑی جماعتوں میں بجائے تقرار بن گیا پیپلز پارٹی کی رکنے قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے بجٹ کو انتخابی بجٹ قرار دے دیا جبکہ وزیر خزانہ اس حاگڈار نے بجٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تو تب بھی ایسا ہی بجٹ پیش کیا جاتا آئیے تفصیل جانتے ہیں نئے مالی سال کے بجٹ کو لے کر حکمران اتحاد کے دو بڑی جماعتوں کے نمائندوں میں تقرار سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاگڈار اور پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ آمنے سامنے آگئے نفیسہ شاہ نے بجٹ کو انتخابی بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کے پاس دو ماہ کا وقت ہے یہ کیسا بجٹ پیش کیا گیا ہمارے سروں پر معاشی طوفان کھڑا ہے آئیم ایف دباؤ ڈال رہا ہے ایک ماہ بعد معیشت مزید مشکل میں ہوگی ہمیں کہا گیا بجٹ میں مشکل فیصلے کریں گے مگر کوئی مشکل فیصلہ نہیں کیا گیا وزیر خزانہ اسحاگڈار نے قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی ایسا ہی بجٹ پیش کیا جاتا بجٹ سٹریٹیجی پیپر میں تاخریر کی وجہ آئیم ایف کے ساتھ باتچیت میں تاخریر تھی آئیم ایف نے بیرونی فائنانسنگ کی شرائط رکھی جسے پورا کر رہی ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں بینک آف چائنہ کے ساتھ بھی تیس کروڑ ڈالر پر باتچیت چل رہی ہے مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرائط چونتیس اشاریہ نو چھے فیصل تک جا پہنچی ہے ایک ہفتے میں انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور بارہ میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اسلام آباد سے غلام مرتضیٰ کی ریپورٹ دیکھئے وفاقی بجٹ کے پہلے ہفتے مہنگائی بڑھ گئی مجموعی شرائط چونتیس اشاریہ نو چھے فیصل تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیئے مہنگائی کی شرائط میں صفر اشاریہ دو صفر اضافہ ریکارڈ کیا گیا حالیہ ہفتے میں چینی پانچ روپے چھے پیسے فی کلو مہنگی ہوئی اور بیس کلو آٹے کا تھیلہ چوالیس روپے چونتیس پیسے مہنگا ہوا دہی میں تین روپے سولہ پیسے فی کلو اور دودھ کی قیمت میں ایک روپے ستاسی پیسے فی کلو اضافہ ہوا ایک ہفتے میں دال ماش پانچ روپے باسٹھ پیسے فی کلو مہنگی اور لہزن ایک ہفتے میں تین روپے ستاسی پیسے فی کلو مہنگا ہوا حالیہ ہفتے میں بیف تین روپے چودہ پیسے مٹن چار روپے ستاسی پیسے مہنگا ہوا اس کے علاوہ آلو چاول نمک سمیں دوسری اشیاں بھی مہنگی ہوئیں ادار شماریات نے بتایا کہ ایک ہفتے میں ضروری استعمال کی بارہ اشیاں کی قیمتیں کم ہوئیں جن میں پیاز پانچ روپے پانچ پیسے انڈے بارہ روپے اکتر پیسے فی درجن سستے ہوئے حالیہ ہفتے الپی جی کا گھرے لو سلنڈر ایک سو پندرہ روپے اکسٹھ پیسے فی کلو دال مونگ پانچ روپے چون پیسے دال چینہ تین روپے انسٹھ پیسے فی کلو اور زندہ مرگی پانچ روپے چودہ پیسے فی کلو سستی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں ضروری استعمال کی بیس اشیاں کی قیمتوں میں استحقام رہا